شہباز بارے میں سوچنا ہوگا کب تک وہ اسی طرح مشین بنا رہے گا ضرور لیکن یہ عورتوں کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ لوگ کو ڈھونیے نا اس کے لئے لڑکی ارے ہم نے تو بہت کوشش کی ہر بار منا کر دیتا ہے اسی لئے تو عبدہ تم سے کہہ رہی ہے چلے وہ آ جائے تو بات کرتا ہوں نہیں آپ نے بات نہیں کرنی ہے اسے رازی کرنا ہے میں جل سے جل اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں بس کھانا کھانے دیں گی آپ مجھے جی جی کھال لیں کھانا کھال لیں میں نے کہا نا مجھے نہیں بات کرنی تم سے یار فاریا کیوں چھوٹی چھوٹی بات پر ناراز ہو جاتی ہو پیز نا میں نے تمہارے لیے اتنا اچھا برگر بنایا ہے کسی ریسٹرونٹ سے زیادہ اچھا برگر ہے یہ کھا کے تو دیکھو مجھے نہیں کھانا یار آم سوری نا کہہ تو رہا ہوں صبح سے آئے گیا اور مجھے اب شکل دکھا رہے ہو شادی کو ایک سال ہونے کو آ گیا ہے پھر تم نے مجھے اب تک اس گھر میں قید کیا ہوا ہے ہفتے میں ایک دن آتے ہو مجھ سے ملنے کے لیے بیوی ہوں تمہاری پورا حق رکھتی ہوں تمہیں ڈاریک میرے پاس آنا چاہیے تھا ہاں تم ٹھیک کہہ لیا لیکن میں امی سے کہہ کر آیا تھا کہ میں آفیس جا رہا ہوں اگر میں آفیس آزری نہ لگاتا تو اپنے دس کالز کٹ چکی ہوتی اور بیسے بھی اچھی بات یہ ہے کہ میں نے آج آفیس کا سارا کام کر لیا کل صرف ایک گھنٹے کے لیے آفیس جانا ہوگا اس کے بعد میں سارا دن تمہارے ساتھ ہوں گا جب تو خوش ہو جاؤ پلیس پلیس میں تب تک خوش نہیں ہو سکتی تب تک تم ہمیشہ ہر دن میرے ساتھ میرے پاس نہیں رہتے بہت چل دا ہے بہت چل دا ہے بہت چل دا ہے اس سے پہلے میرے پاس ایک سپرائیز ہے تمہارے لیے اس لئے اپنی آنکھیں بند کرو ایسا کیا سپرائیز ہے؟ اپنی آنکھیں تو بند کرو بہت چل دا ہے؟ چا کر رہے ہو؟ ابھی بتا چل دا ہے کیا کر رہے ہو شہباز؟ آنکھیں بند رکھنی ہیں اب آپ نے اب کھول لوں؟ نہیں بس کیا کر رہے ہو شہباز؟ اب کھول تمہیں یاد تھا شہباز؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی فرمائش کی ہو اور مجھے بھی یاد نہ رہے meجھے بہ یاد نہ رہے I love you ل xe jآ ص tumbہ c لیهذا PowerPoint sí جلدی سے charged پھر اس کے بعد میں نے تمہا شاپنگ پڑھنے کر جائے میں نے سوچا ہے آپ آج کا سارا وقت میں تمہارے ساتھ کو سارا ہوں گا آج کا ہی کی تمہاری زندگی کا ہر لنکھا ہر تل اب سکنے رہے ماف کرنا حارس کھانا بنانے میں دہر ہو کی تھوڑی کوئی بات دیتی ہوں وہ گھر کا سارا راشن ختم ہے نا میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے میں نے ڈال اور روٹی بنا دی اللہ تو مجھے بتا دیتی میں سارا دن گھر پی تو تھا سودہ لے آتا تم کہاں سے لے آتے تمہارے پاس کون سے خزانے ہیں پیسے ہیں میرے پاس وہ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ پیسے گلک میں جمع کرتا رہتا ہوں ہرکس نہیں تم گھر کے سودے کے لئے اپنی گھلک کو توڑتے میں تمہیں کبھی بھی اس کی اجازت نہ دیتی مجھے امی کی سمجھ نہیں آتی ہر مہینے امی کو کہتی ہوں راشن ڈلوالے میری کہاں سنتی ہیں وہ وہی روز روز کا راشن لانا پڑتا ہے اور تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ان باتوں پر اپنا دھیان نہیں دیا کرو صرف اپنی سٹڈیز پر فاکس کرو ہم حالکہ پاپی ہر مہینے امی کو اچھے خاصے پیسے بھیجتی تو ہیں اور امی بھی اچھا خاصا کماتی ہیں تمہیں پتا ہے میں امی سے یہ بات نہیں کر سکتی اگر میں نے امی سے یہ بات کہی تو ہمیشہ کی طرح ایک ہی جواب ملے گا تعلیم چھوڑو اور موکری کرو ہم ہفی کرنا کریں بس ایک سال کی بات ہے آپ کا مانسٹرز کمپلیٹ ہو جائے گا میری گریجویشن کمپلیٹ ہو جائے گا پھر میں ہم لوگ بہت اچھا کمائیں گا نہیں ہرگز نہیں تمہیں میں نے ہزار تفعہ کہا ہے تم ابھی نوکری نہیں کرو گے نوکری صرف میں کروں گی میری جان میں نے تمہیں عالی تعلیم دلوانی ہے یہ میرا خواب ہے کہ میرا بھائی بہت اچھی انیورسٹی میں پڑھے اور یہ خواب انشاءاللہ پورا ہوگا سر انشاءاللہ آمین